بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فریج کتنی بجلی کھچ کرتی ہے کیا اس کا استعمال کم کر کے جیسے کہ کچھ لوگ رات کو فریج بند کر دیتے ہیں رات کو فریج بند کر کے بجلی کی بچت کر سکتے ہیں بجلی کے بل میں کچھ کمی لا سکتے ہیں اور کیا فریج کو بار بار بند کرنا نقصان دے ثابت تو نہیں ہوتا فریج کی لائف تو نہیں کم ہوگی اور ساتھ یہ بھی بات کریں گے فریج کو بند بھی نہ کرنا پڑے اور بجلی بھی کم کنزیوم ہو ٹھیک ہے پیارے دوستو اگر ایک میڈیوم سیل فریج کی بات کریں تو وہ دو سے ڈائیسو وارڈ بجلی لیتی ہے اگر آپ کا ایک ہزار وارڈ کا لوڈ ایک گھنٹہ چلے تو آپ کا ایک یونٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی فریج لگا تا چار گھنٹے چلے تو آپ کا ایک یونٹ بنتا ہے چوہی گھنٹے میں آپ کا کمپریسر دس گھنٹے اگر آن ہو تو دوستو جو کہ عموماً رہتا ہے تو پھر آپ کے تقریباً ڈائی یونٹ بنتے ہیں ایک دن کے ٹھیک ہے مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں آپ کے مہینے کے بنتے ہیں پنجتر یونٹ ٹھیک ہے پیارے دوستو مہینے میں پنجتر یونٹ تو صرف آپ کی فریج ہی استعمال کرتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے اگر ڈیڑھ سو یونٹ استعمال ہو تو پھر بل تین سے چار ہزار پی آتا ہے اگر آپ دوستو سے دوستو پچاس یونٹ استعمال کریں تو بل آپ کا آٹھ سے دس ہزار پی آئے گا ٹھیک ہے اسی لئے پیارے دوستو ایک ایک یونٹ بہت قیمتی ہے ٹھیک ہے پیارے دوستو آپ فریج کو رات کو باندھ رکھ کے بجلی کی تھوڑی سی بچہ تو کار سکتے ہیں بٹ آپ کے فریج کے اندر جو چیزیں پڑی ہوں گی وہ خراب ہونے کا خطرہ ہے ٹھیک ہے اور جو فریج کے کھانے کے اندر سائیڈوں پہ برف جمعی ہوتی ہے وہ پانی بن جاتا ہے اور جب آپ کی فریج ساری رات باندھ رہتی ہے آپ صبح اس کو آن کرتے ہیں تو وہ لگاتار تین چار گھنٹے چلتی ہے تو اس کی کولنگ پوری ہوتی ہے ٹھیک ہے ارے دوستو آپ فریج کو باندھ نہ کریں اس کے نیچے والے کھانے میں ایک تھرمیسٹڈ لگا ہوتا ہے بٹن لگا ہوتا ہے وہاں سے آپ اس کی سپیڈ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس کی سپیڈ کم کر دیں اور دور کے ساتھ جو ربٹ لگی ہوئی ہے اس کو دیکھیں وہ پھٹی تو نہیں ہوئی دبی تو نہیں ہوئی کولنگ باہر لیک تو نہیں ہوئی دونوں کھانوں کی چیک کریں اوپر والے کے بھی اور نیچے والے کے بھی جو دور کے ساتھ چاروں سائٹ پہ ربٹ لگی ہوتی ہے وہ پھٹی تو نہیں ہوئی دبی تو نہیں ہوئی جس کی ویسے کولنگ باہر لیک ہو رہی ہو ٹھیک ہے اگر تو پیارے دوستو آپ کی ربٹ وغیرہ ٹھیک ہے کولنگ باہر لیک نہیں ہو رہی تو آپ کو فریج باندھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی کولنگ اندر پوری ہوگی تمپریچر پورا ہوگا خود بخود آپ کا کمپریسر باندھ رہے گا ٹھیک ہے جیسے ہی اس کی کولنگ کم ہوگی تب فریج کا کمپریسر آن ہوگا ٹھیک ہے اور پیارے دوستو فریج کو کچن میں نہ رکھیں کچن میں پہلے ہی چولا وغیرہ چاہ رہا تھا اس کی حبس ہوتی ہے ٹھیک ہے فریج کو آپ برامدے وغیرہ میں کسی ہوادہ جگہ پہ رکھیں دیوار سے تھوڑا سا ہٹا کے کوشش کریں اس کو فین کے نیچے رکھیں تھوڑی بہتی ہوا فریج کو لگتی رہے ٹھیک ہے اس کا کمپریسر جو ہے وہ تھنڈا رہے ٹھیک ہے اور فریج کے پیچھے جو جالی لگی ہوتی ہے اس کو ساف رکھیں تاکہ کمپریسر کو ہوا وغیرہ لگتی رہے ٹھیک ہے اگر تو پیارے دوستو آپ کی کمپریسر کو ہوا وغیرہ لگتی رہے گی آپ کا کمپریسر تھنڈا رہے گا تو پھر وہ زیادہ کولنگ کرے گا اگر زیادہ کولنگ کرے گا تو آپ کی فریج جلدی بند ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ کا کمپریسر گرم رہے گا وہ لگاتار چلتا رہے گا ٹھیک ہے اور کولنگ کم کارا ہوگا ٹھیک ہے وہ لگاتار بجلی تو استعمال کر رہا ہوگا اور وہ کولنگ بہت کم کر رہا ہوگا ٹھیک ہے ایسا کر کے آپ اپنی فریج کو آنکھیں آپ کی بجلی کی بھی بچت ہوگی آپ کو رات کو فریج باندھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تو آپ کی فریج ہنٹرڈ پرسنٹ ٹھیک ہے اس کی ربٹ وغیرہ ٹھیک ہے اس کا کمپریسر ٹھیک ہے تو پھر وہ لگا تار گھنٹا یا آدھا گھنٹا چلے گی اس کی کولنگ پوری ہو جائے گی کمپریسر خود بخود ہی بند ہو جائے گا پیارے دوستو چوبی گھنٹے میں سے جو فریج کا کمپریسر ہے وہ تقریبا 10-12 گھنٹے آن رہتا ہے ٹھیک ہے 10-12 گھنٹے اسی لیے آف رہتا ہے کہ جب اس کی اندر کولنگ پوری ہوتی ہے تو پھر وہ کمپریسر آف ہوتا ہے جیسے اس کی کولنگ کم ہوتی ہے تو پھر اس کا کمپریسر آن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کوشش کریں آپ فریج کو گیر ضروری نہ کھولیں اگر آپ اسے بار بار کھولیں گے تو پھر بھی کولنگ باہر آئے گی اگر بچے بغیرہ بار بار کھولتے ہیں تو پھر آپ لاگ بھی لگا سکتے ہیں آپ ضرورت کے ٹائم فریج کو کھولیں ٹھیک ہے امیدہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ جو بھی ہم نیو ویڈیو بنائیں اس کا نوٹیفکیشن بار وقت آپ تک پہنچ سکے ہم روز الیکٹر کے مطلق ویڈیو بناتے رہتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم پیارے دوستو